ہمارے لگ رہے کہ اس کے پیچھے بڑھتی ہے وہ بھی مجھے آپ کو بارہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے اب سوال بنیادی طور پر عمران خان کیا کر رہے ہیں عمران خان یہ اٹھے رہے ہیں کہ کیا یہ سیٹ آف پولیٹی شرط جو اس کو کہت پاتیزان میں بسر اقتدار ہے جس کا الیکشن جو ہے وہ قانونی نہیں ہے جس کی جو اپنی سیاسی ریشٹیمیسی ہے وہ قانونی نہیں ہے اور یہ حق بھی اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف نے کیا صرف کیا گئے جبہ لاسف نواز صاحب کے ساتھ نواز شریف نے کیا صرف کیا ان کی تو فیملی نے بقاعدہ یعظام رضایا کہ جنرل لاسف نواز کی دل کا دورہ پڑھا تھا اس کو نواز شریف نے زہر دل دیا تھا اور دل آسینک کا غور پر چیزے جنرل جانگیر کرامل صاحب جیسے جو شریف النفس جنرل تھے ان کے ساتھ کیا گیا گیا اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے بارے میں تو بھی آپ چھے مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کی لاش کو یہاں پہ ڈی چوک میں دسیٹا جائے آپ تو نعرے لگا رہے تھے کہ یہ کرنا چاہیے پاکستان کے اپنے چیز کے ساتھ اور پھر جنرل باجوا صاحب کو جب آپ نے اپوائنٹ کیا تھا تو آپ کا خیال تھا کہ جنرل باجوا تو بھی ان کو جنرل آپ ہمارا ایجنڈا لے کے چلیں گے اور ایسے کریں کہ لیکن یہ جو سارے چنرل ہیں یہ پاکستان کی ملکی کے ساتھ جڑے ہوئے یا آپ کے ایجنڈے کو پڑا نہیں کر سکتے یہ آپ کو اس طرح سے فیوریٹیزم میں نہیں پڑ سکتے یا آزا جو بھی اس وقت چنرل آتے ہیں وہ پاکستان کی یہ تمام سارے چنرل ہیں انہوں نے تو کچھ ملکو اٹھا کے لڑانیاں کی ملے ہیں اب یہ چنرل بن گئے ہیں لیکن جب یہ لڑ رہے تھے تو کوئی پاس تھا کہ اور وہ بھی ان شردوں میں ہوتے ہیں تو آج ہم میں نہیں ہیں لیکن یہ تمام لوگوں ہیں جو اس وقت آئے ہیں یہ گھتڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اوپر اپنے سسٹم میں آئے ہیں تو کیا ہمیں یہ چاہیے کیا پاکستان کا یہ مفاد ہوگا کہ یہ سیاسی طولہ پاکستان کی فوج کو اس طرح سے کنٹرورشل کر دیں کیا یہ پاکستان کا مفاد ہوگا کہ پاکستان کی جو اس وقت سب سے بڑے لوٹے رہے ہیں جو پاکستان کے لئے اصل سیکیورٹی رسک ہے وہ اس طرح کی اپوائٹمنٹس کریں اور اس طرح سے وہ حاملات کو جو ہے وہ آگے لے کے دیں یہ ابراہان کان کا سوال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہماری فوج کی قیادت ہے اس کی اپوائٹمنٹس جتنی جو ہے وہ کسی طور کی اوپر اس کے اوپر کوئی شد و شبہ نہیں ہو سکتا تمام لوگوں ہیں جو پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں پاکستان کی مٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں لیکن مجھے آپ یہ بتائیے ابھی آج ہی خبر یہ چھتی ہے کہ شبہ شریف تشریف میں جا رہے ہیں لندن اور وہ اپروپل لیں گے وہاں پہ نواز شریف سے اگلے آرمی چیف کے نام لیں گے اس سے بڑی توہین پاکستان کی فوج کی کیا ہوگی کہ ایک مفروض شخص جو پاکستان کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے جو پاکستان کے نظام سے بھاگا ہوا ہے وہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف کے نام کی موجودی دے گا کیا یہ سسٹم کیا یہ نظام پاکستان کے فوج کی عزت میں اضافہ کرے گا یا اس میں تم ہی کرے گا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو سیاست سے اپنی اکھاڑے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے انہیں الہدہ کر کے جو رکھ رکھنا چاہیے اور یہ بڑی کیونتی انسٹیوشن ہے ہمارے لئے اور اس کو ہمیں قطری طور کے اوپر سیاست میں ملوپس نہیں کرنا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج میں بھی خواجہ آسل جیسے آج بھی پاکستان کے دیفنس منسٹر ہے جس کدر بے شرم آدمی تھا اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے کل دفعہ چل چکی ہیں وہ تو دوارہ چلانے کی ضرورتی نہیں ہے جو خود ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر تھا پاکستان کا اور دبائی کی کمپنی سے تلخواب کرنا اب ایک ایسا دیفنس منسٹر جس نے سمری موپ کرنی ہے جس کی جو ہے ہی کمپرومائز یعنی جس کی اپنی اخلاقی حیثیت یہ ہے کہ پاکستان کے دیفنس منسٹر اور فارن منسٹر کی حیثیت سے وہ پاکستان میں کام کر رہا تھا لیکن دبائی سے تلخواب کرنی ہے اس نے سمری موپ کرنی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اکروبل نماز شریف دیں گے جو پاکستان سے بھاگا ہوا مفہور مجرم ہے تاہو جے بتائیے اس سے عزت میں اضافہ ہوگا یا عزت میں کمی ہوگا باقی سارے معاملات جو ہیں یہ فوج سے تعلق بات نہیں ہے یہ پاکستان کی اس وقت کی جو پلٹیکل ہرائرٹی جو خود ایک انفاد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کے ہاتھوں میں اس طرح کی بشیر میکن دینا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی فوج کی قدر و محضرت میں کمی ہوگی اور اس لیے اس کو ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے باقی پاکستان کا جو ٹرائسلس ہے پاکستان کا جو بوران ہے وہ پلٹیکل لجتمیسی کا ہے پاکستان کا جو بوران ہے وہ سیاسی قیادت کی قانونی حیثیت کا ہے اور وہ اس وقت تک حلی ہو سکتا جب تک پاکستان کے عوام ایک نئے الیکشن کے تیار اپنی نئی حکومت منتخب نہیں کرتے ہیں موجودہ حکومت ایک متنازیہ حکومت جو منتخب نہیں ہوئی جس کوئی لسٹ میں سے حاصل نہیں ہے اور یہ حکومت کو جانا ہوگا ملک میں عوام کو یہ حق دینا ہوگا کہ وہ نئے انتخابات کے ذریعے اپنی نئی لیڈرشپ جنے جی پاکستان